بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی لوگ کیسے دکٹاں کے امید کرتا ہوں یار بلکل فٹ فارٹ ہوں گا یار آج کا ویلوگ بھی رات کے آرڈوے سے شروع ہو رہا ہے یار اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دوپیر کو اٹھا تو تھا ایک بجے لیکن اس وقت میری حمد نہیں ہوئی کہ میں موائل اٹھا ہوں آپ لوگوں سے کنیکٹ کروں اور اس وقت جس وقت اٹھا تھا اس وقت حلیہ بھی اتنا اچھا نہیں ہو رہا تھا میرا کہ میں نے سوچا کہ یار ابھی آپ کو کیا یہ حلیہ میں آپ کو اس میں آپ لوگ اسے کنیکٹ کروں بعد میں نے فوراں سے کھانا کھایا بہت بہترین والی لگ رہی دی میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پر میں دوبارہ سے جو سویا تو اب میں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے دھسیٹ پریٹ کے اٹھایا گیا ہوں کہ بھائی جوب شروعنے والی ہے اور جوب میری شروع ہو چکی ہے اگر میں آپ لوگو دکھا سکوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میرے بالکل جو ہے نا وہ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بس ابھی ویٹ ہو رہا ہے کہ باقی کنٹسٹنٹس ہوئے وہ بھی دعائیں کر ل پندرہ دن جو ہے نا بہت لوڈ والے ہونے والے کیونکہ ریٹن کی ڈیٹ ہے تو میرے پاس کام بہت ہونے والا ہے اور سلسلہ یہ ہے کہ یار باہر نکلنا بلکل بھی نہیں ہو رہا اور ویلوگ بغیرہ جو ہے نا بلکل سادھے والے سادھے والے ہو رہے ہیں تو یار ابھی آپ لوگ بس سپورٹ کرتے رہے ہیں اور جو بھی ہے کیونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ کرتا رہا ہوں یہ نہ کروں کہ یار کچھ نہیں ہو رہا تو کنیکٹ نہ کروں جیسے پہلے ہوا تھا چلے وہ تو میری مجبوری تھی کہ میں اس میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا اور کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ویلوگ بغیرہ نہیں مل لے لیکن اب یہ ہے کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ روزانہ کی بیسس پر چائے کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہوں انٹریسٹنگ آپ کو دیتا رہا ہوں تو بھائی ابھی یہ ہے کہ آفس سٹارٹ ہو گیا ہے ویسے تو میں نے کھانا کھا لیا تھا لیکن ابھی موڈ ہو رہا ہے کچھ کریں گے میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے میٹنگ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کروں آتے ہیں تو بنے رہیے گا ساتھ ویلوگ ابھی تک اپلوڈ پہ نہیں لگایا ہے رییکشن ویڈیو کا ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے کہ بھائی اس پہ کیا ہوگا رییکشن کا پیج یہ نہیں چاہر آپ کو پتہ یہ اس پہ بھی کام چل لے تو بھائی کام بہت سے ہیں اور آج آپ کا بھائی سوتا رہ گیا تو سارے کے سارے رب ہیں ابھی تک ایڈیڈ ہی نہیں ہوا ہے کل کا ویلوگ جبکہ اتنا کو کوئی خاص نہیں ہے لیکن ایڈٹ تو کرنا پڑے گا نا ایڈٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے پھر اپلوڈ پہ لگے گا تو آج پتہ نہیں کب آنے والا ہے ویلوگ اور اس کے بعد پھر سارا جو رییکشن ویڈیو کا کام ہے اور آپ کا لبلہ کرے ریل پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے جن کے دن ہی تو وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے آج ویسے آف ڈے تو شاید بے آگر نمٹ جاؤں جلدی ویسے کیونکہ کام کا لوڈ ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج جلدی نمٹوں گا یا نہیں نمٹوں گا لیکن اگر میں نمٹی ہے جلدی تو پھر میں ان سب چیزوں پہ کام کروں گا کیونکہ رییکشن ویڈیو اور ریل پہ جو ہے نا میرا کام جو شروع ہوتا ہے وہ میں تقریباً کوشش کرتا ہوں نو دس بے تک جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر دوں رات میں روزانہ کی بیسز پہ اور ویلوگ میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کو تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بے کے درمیان میں اپلوڈ کر دوں جو کہ اب نہیں ہو پایا تو اب دیک سب چیزیں جو ہے نا وہ مو فوروڈ ہو گئی ہیں اور ریل پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کے درمیان بارہ ایک بجے کے بعد اس پہ کام کر گیا اور آپ تک پہنچا دوں تو یار ریلز کا پتہ نہیں کیا سلسلہ ہو گیا کبھی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ بوست ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ آگے تک جاتی ہے اور اتنے ویوز آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے بلکل ویوز ہی نہیں آتے کل اور پرسوالی ریل پہ ویو ہی نہیں آئے پتہ نہیں کیا سلسلہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہے یا یوٹیوب ریکمینڈ نہیں کرتا یا کیا وجہ ہے سمجھ سے باہر ہے میرے خیل لیکن یار میں اس پہ کام کرتا رہوں گا اور کوشش میری یہ یہ کہ یار چلتا رہا ہے یہ سارا حساب کتاب آپ لوگ بھی یار لازمی ویڈیو کو دیکھا کریں پورا دیکھا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی انٹرسنگ چیزیں کروں یا کچھ کروں تو مجھے ریکمینڈ بھی کیا کریں ویسے تو یار میری لائف اتنی جو ہے نا وہ مطلب جوب کی ایسے وہ ہوتی ہے رسٹرکٹڈ ہوتی ہے کہ میں اس میں کچھ نہیں کر باتا لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے سجیشن دیا کریں اگر میں کچھ کر پاؤں گا آپ لوگ کی سجیشن پہ تو میں بالکل ضرور کروں گا کیونکہ آپ لوگ کی ہی وجہ سے میں ویلاغنگ میں ابھی تک ہوں بننا تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا کیونکہ یار میں نے ایک چیز شروع کری آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اسی کی وجہ سے میں ابھی تک اس کو کنٹینیو کر رکھا ہوں تو بھائی سپورٹ کرتے رہیں میں فوراں سے آفیس جوائن کرنے کے بعد پھر کچھ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بنے رہیے گا ساتھ سلسلہ یہ ہے کہ یار آفیس کی میٹنگ کے بعد جو ہے میرے پاس ایک کال آ گئی تھی اور میں نے کیوں کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس من جو ہے ریٹن کی ڈیٹ ہے تو لوڈ بہت زیادہ ہے آفیس میں ابھی بس جس مجھے پندرہ منٹ کی ایک بریک تو نہیں کہوں گا پندرہ منٹ کیلئے ایک کام ان کے پاس آ گیا تھا تو وہ ابھی بس جس میٹنگ سے ہٹیں تو بس فوراں سے میں کیونکہ یار چائے اس وقت پیتی بہت ہی عالی چائے تھی اور میں نے تھوڑے بہت چپس بھی کھا لیے تھے میں نے آپ کو کھاتا کچھ کھاؤں گا رکھا ہوگا تو خیر میں اس کا کنیکٹ نہیں کر سکا کیونکہ میٹنگ بیچ میں چل رہی تھی تو موبائل اس وقت میں کنیکٹ نہیں کر پایا آپ لوگوں سے کبھی فیل حال چائے پیوں گا یار اور چائے پینے کے بعد پھر اگر کچھ ہوگا دکھانے والا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی سین کو جیسا ہے کہ آج ہوتا ہے ہفتہ اور میرا ہوتا ہے ہافڈے تو فیل حال میرا آفس ختم ہو گیا ہے ایک بلی آگئی تھی لیکن وہ نمٹ گئی اور اب فیل حال میں جا رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں زین شاہ میں لینے آئے ہیں تو چائے پینے جا کے آج بیٹک پہ جا رہے ہیں پرانے گھر کی طرف تو چل کے وہیں سے کنیک کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھائی ہم آ چکے ہیں پرانی بیٹک پہ اور زین شاہد چائے نکال لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بابا ماہ ساتھ موجود ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہیدر آباد کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غیر مقامی غیر مقامی تمباکو نوشی کرنا جو ہے صحت کے لیے بہت حانی کارک ہے اس لیے آپ لوگ نکلنے کریں یہ ہمارے مطلقی صاحب بیٹے میں چائے پی رہے ہیں تو فی الحال ہم چائے پینے کے بعد پھر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں مراوہ شورٹ کاشے بھائی کھیل چکے ہیں اس وقت سلحال کوئی بھی بھوٹ نہیں گئی ہے اب ہمارے بھائی یہ سو چکے ہیں اس وقت بھی چڑھو پہ چڑھو سو چڑھ شروع کسیلی ڈبھو پہ مارو سیکھا جے انسٹرکشن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوسکا اس ریٹ کو جو ہے نا اس کے برابر سے گزار گا کاشی بھائی گا شورٹ ڈال لے تم نے گھوٹ جو ہے وہ ٹھوٹ ٹھوٹ ڈبو بھی دیکھ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تیدر یہاں بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر گھر جائیں گے اور پھر باقی کا جو بھی ہوگا پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو بھائی سین یہ ہے کہ میں گھر آ چکا ہوں میں بھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ آج بہت دنوں بعد تقریباً کوئی دو ڈھائی مہینے بعد میں پرانی جہاں پہ ہماری رہائش تھی وہاں چلی گیا تھا محلے میں ہی ہے لیکن جانا ہی نہیں ہو رہا تھا بیٹھا کی نہیں ہوتی تھی تو پس آج میں ماں چلے گیا تھا تو تھوڑا بہت ڈبو وغیرہ بھی کھیل لیا تو یار بس یہ ہی ہوتا ہے تھوڑی بہت جو ہے آوٹنگ جو ہوتی ہے وہ اسی قسم کی ہو جاتی ہے اور پورے ہفتے میں تو ٹائم ملتا نہیں ہے کہ رات کی جوب ہوتی ہے رات میں یہ بیٹھاک وغیرہ ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمارے محلے میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ڈبو کا گھر ہے یہ بھی پرائیوٹ انہوں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ لگایا ہوئے تو وہاں پہ صرف جو ہے وہ پبلک ڈبو نہیں ہے پبلک کیرم نہیں ہے وہاں پہ صرف جو جن کا گھر ہے ان کے ہی دوست یار جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اس کو تو وہاں چلے آتا ہوں میں پاپا کی اصل میں تو وہ پاپا کی گیترنگ ہے تو سب ہی ساتھ کے ہیں ہر وقت کا ساتھ ہے بیٹھتے اٹھتے ہیں تو اس لیے میں بھی وہاں چلے آتا ہوں تو تھوڑا بہت فریش ہو گیا چاہ وغیرہ پی لیا اور فریش ہو گیا تو بس ابھی گھر آ گیا ہوں یار اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام کرنا ہے آفس تو اب قدم ہو چکا ہے توڑا بہت جو یہی پیجز وغیرہ کا کام ہے فیس بک پیج کے لیے بھی کچھ آئٹم جو ہے کچھ ویڈیوز دیکھنی ہے ہم پہ ری ایکشن دینا ہے اور دوسرا یوٹیوب کا پیج کا کام پہ چلی رہا ہے ریل کو فائنل کرنا ہے کیونکہ ریل بھی ابھی فائنل کرنی ہوتی ہے جو صبح میں دلتی ہے تو یہ سارے کچھ توڑے بہت کام ہے تو یار ابھی فلال میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہہ رہا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے سپورٹ کرتے رہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے بلوگ میں ہوگی ملاقات السلام علیکم اللہ حافظ